اسلام علیکم معزز دوستو دوستو زندگی میں کئی دوست بنانا ایک عام بات ہے لیکن ایک ہی دوست سے زندگی بھر دوستی نبانا ایک خاص بات ہے جی ہاں دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ اندیرے میں رستہ بنانا مشکل ہوتا ہے دوستی کسی سے بھی کر لینا مشکل نہیں اسے بس نبانا مشکل ہوتا ہے کئی لوگ ایسی بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن جب نبانے کی بات آتی ہے تو ان سے ہو نہیں پاتا دوستو دوستی دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے لیکن دوستو صرف انسان کے بیچ ہی دوستی ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں اچھی دوستی تو دو جانوروں کے بیچ بھی ہو سکتی ہے نہ یہاں ذات پات کو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی سائز اور شیپ دیکھتے ہیں دوستو آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی دوستو آج ہم آپ کو دو الگ الگ طرح کے جانوروں کی دوستی دکھانے والے ہیں ایسی دوستی جسے دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کیا بات ہے میرے یار تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ایڈوینچر، میسٹیریز، سائنس اینڈ انفرمیٹی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجے گا کتے اور ڈالفن کی کہانی دوستو آج جو ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں اسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دوستو یہ بات ہنڈر پرسن سچ ہے کہ دوستی میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی تب ہی تو ایک کتہ جو دن پر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اس کی دوستی ڈالفن یعنی سمندر کی رانی کے ساتھ ہو جاتی ہے دوستو یہ دیکھیں کیسے ایک کتہ آپ کو ایک ڈالفن کے ساتھ مستی کرتا ہوا دیکھ جائے گا کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے بھی کبھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈالفن واقعی میں فرینڈلی جانور ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کتے کتنے وفادار ہوتے ہیں یہ دیکھیں کیسے ڈالفن اور کتے کے بیچ اچھا رشتہ ہے کیسے کتہ ڈالفن کے اوپر بیٹھ کر اسے کہتے ہیں سچی دوستی ان دونوں کی دوستی دیکھ کر شولے پکچر کے جے اور ویرو کی یاد آگئی شیر اور کتے کی دوستی دوستو جنگل کا راجہ کون شیر اور دوسرا جانور جسے ہم تب یاد کرتے ہیں جب زندگی ہمیں بار بار پٹکتی رہتی ہے کہتے ہیں نا لائف کتے والی ہو گئی ہے دوستو آج ہم آپ کو کتے اور شیر کے بیچ کی دوستی دکھانے والے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ خود ہی کہیں گے کہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کتے کی بات ہی الگ ہوتی ہے انہیں جو بھی پیار دے گا وہ انہیں واپس وہ پیار لٹا دیں گے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کتہ جو ایک بچہ ہی تھا وہ بن گیا ایک شیر کا دولارہ یعنی کہ اس کا بیسٹ فرینڈ جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان کے بیچ زو میں اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ سب انہیں ہی دیکھنے کے لئے آنے لگے کتے کے یہ بچے شیر کے پنجرے میں گھوما کرتے تھے لیکن آج تک اس شیر نے کتوں کو کچھ نہیں کہا اتنا ہی نہیں دوستو شیر نے تو ان کو اتنا پیار دیا ان کے ساتھ اپنا کھانا شیر کیا ان کے ساتھ خوب کھیلا بھی اور تو اور جب کتے کے بچوں کو شیر کے پنجرے سے باہر نکالا گیا تو وہ ناراض بھی ہو گیا دوستو کیا کہیں گے آپ ان کی دوستی کو دیکھ کر کمال کی دوستی ہے نا ان کے بیچ فوکس اور بیجر کی دوستی دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اور شاندار دوستی جسے دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ سکتے ہیں دوستو یہ کہانی ہے فوکس یعنی کے لومڑی اور بیجر کے بیچ کی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان کے بیچ کی دوستی اتنی گہری ہے کہ لوگوں کو اس پر یقین بھی نہیں ہو پاتا ہوا یہ کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں بیجر بری طرح زخمی ہو گیا لیکن اس کی جان جیسے دیسے بچ گئی جب یہ تھوڑا ٹھیک ہوا تو اسے زوم میں لایا گیا لیکن اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں تھا ایک دن ہوا یہ کہ اس کے پاس لومڑی کو چھوڑ دیا گیا اور پھر کیا تھا دوستو دونوں کے بیچ میں اچھی دوستی ہو گئی اور یہ دوستی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی دوستو کہا جاتا ہے کہ جب تک دل اچھا ہے تب تک سب اچھا ہے ان کی دوستی میں بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے دونوں کے بیچ میں بہت پیار ہے دونوں کے بیچ خوب مستی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پریشان بھی کرتے ہیں دوستو یہی تو ہوتی ہے سچی دوستی دوستو اس کے ساتھ اچھی بات یہ کہ بیجر کی طبیعت بھی اچھی ہوتی گئی اور آج وہ پوری طرح ٹھیک ہے دوستو ان کی دوستی کو دیکھ کر تو ہر کوئی کہے گا کہ نہ کوئی مطلب ہے اور نہ کوئی لالچ دوستو ابھی ویڈیو کی شروعات ہی میں ہم نے آپ سے کتے اور ڈالفن کی سٹوری شیئر کی تھی دوستو ایک بار پھر ہم آپ کو ان کے بیچ کے رشتے کو دکھانے والے ہیں جی ہاں دوستو یہ کہانی ہے امریکہ کی جہاں ایک فیملی اپنے کتے کے ساتھ ایک شپ پر گھومنے گئی تھی اس نے یہ پایا کہ اس مندر میں تیرتی ہوئی ڈالفن کے بیچ اچھی دوستی ہو گئی ہے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ بات سچ ہے کہ کتے اور ڈالفن ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑیا رشتہ نباتے ہیں یہاں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا آپ خود ہی سوچئے دوستو یہاں دو جانور ایسے جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں ایک زمین پر رہتا ہے اور دوسرا پانی میں اور وہ ایک پل میں اتنی اچھے دوست بن گئے کہ کمال کی بات ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کتا بوڑ سے ڈالفن کے لیے جانے کو ایکسائٹڈ رہتا تھا اور اچھی بات یہ تھی کہ اس کے کیر ٹیکر بھی اس کی بات کو سمجھتے تھے دوستو یہ بھی کمال کی دوستی تھی دوستو اگلی کہانی ہے کینیا کے زو کی یہاں ایک فیمل بندر کو ماں بننے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے کسی اور جانور کے بچے کو ہی پالنا شروع کر دیا دوستو ہو سکتا ہے آپ کو حیرانی ہو لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ سچی کہانی ہے دوستو دیکھئے کیسے یہ بندر کسی اور جانور کے بچے کو اپنے بچے کی طرح پال رہی ہے اور کیسے اسے حد سے زیادہ پیار کر رہی ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے اور اتنا پیار دے رہی ہے یہ فیمل بندر جو کہ اس کا ہے بھی نہیں حالانکہ دوستو اس زو کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی یہ بندر غصے میں بھی آ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد اپنے بچے کو دیکھ کر خوش بھی ہو جاتی ہے یہی پیار ہے ایک ماں کا لیکن جانوروں میں یہ پیار دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے اندر انسانوں سے بھی زیادہ ایموشن بڑا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں رائنوسائرس اور شیپ کی دوستی دوستو اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایسی دوستی جس کا اندازہ آپ نے تو کیا کسی نے بھی نہیں لگایا ہوگا جی ہاں دوستو کہا جاتا ہے کہ رائنوسائرس کسی دوسرے جانوروں کے ساتھ زیادہ گلتے ملتے نہیں ہیں لیکن آج جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ تو کہانی ہی کچھ اور ہے جی ہاں دوستو یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک بھاری جسامت رکھنے والے رائنوسائرس کا بیسٹ فرنٹ بن گیا ایک شیپ دوستو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے پوسیبل ہو پایا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو اس رائنوسائرس کے کیر ٹیکر ہیں انہوں نے اس شیپ کو بھی پالا تھا اور یہ کئی سالوں سے ساتھ ہی رہ رہے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس شیپ کو اگر کسی بھی طرح کی پریشانی ہوتی ہے تو یہ رائنوسائرس آ کر اس کی مدد کرتی ہے اگر کوئی شیپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ رائنوسائرس آ کر اسے بچا لیتی ہے لیکن شیپ بھی رائنوسائرس کو اتنا ہی پیار کرتی ہے دونوں کے بیچ ایک زبردست ڈیلیشن ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ شیپ رائنوسائرس کو گائیڈ کرتی ہے کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں بیسے یہ نظارہ دیکھ کر آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کبھی بھی سائز اور شیپ میٹر نہیں کرتا دوستی تو بس ایک رشتہ ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اسے نبانا ہے کہ نہیں دوستو ویسے یہ ویڈیو اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا دوستو اگلی کہانی بھی رائنوسائرس کی ہی ہے لیکن یہاں اس کا بیسٹ فرینڈ کوئی اور نہیں بلکہ ایک جنگلی سور ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کبھی رائنوسائرس اور سور بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں وہ بھی تب جب یہ دونوں ایفریقہ کے جنگلوں میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں دیکھئے یہ ہیں ایفریقہ کے جنگل کے رومیا اور جولیٹ جی ہاں دوستو ان کے بیچ بہت پیار ہے اور ان کے بیچ ایک سچی دوستی بھی ہے اتنا ہی نہیں دوستو ان کے بیچ ایک الگ بانڈ ہے دوستو آپ کو بتا دیں جو رائنوسائرس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیڑے آ کر لگ جاتے ہیں جس سے رائنوسائرس کو بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن دوستو گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جب آپ کے ساتھ آپ کا بیچ فرینڈ ہو دوستو یہ جنگلی سور رائنوسائرس کے اوپر لگے سارے کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتا ہے یہی تو ہے ایک دوستی کی نشانی یہاں بھی ایک دوست دوسرے کے کام آ رہا ہے دوستو ساتھ یہ دونوں کیچڑ میں ایک ساتھ کھیلتے ہیں ایک ساتھ مستی کرتے ہیں اور ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں دوستی ہو تو ایسی ہو نہیں تو نہ ہو تو بہتر ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ساتھ ہی دوستو اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیچے گا کیونکہ ہم روز ہی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں کسی اور نہیں اور دماکے دار ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ